تو وزیر سی حسین ڈاکٹر ازرا فضل پیچھو کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقی اور برازیلین وارس کی آگا خان میں تصیق ہو گئی ہے جن کے خلاف فیل وقت کوئی موثر ویکسین موجود نہیں ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لئے مارسات موجود ہیں سیکیٹری جنرل پاکستان میڈیکل اسوسیشن ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب اور سی ایو انڈیس اسپتال ڈاکٹر عبدالباری صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا ڈاکٹر عبدالباری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیا ویرینٹ آیا ہے کتنا خطرناک ہے انسانی صحت کے لئے اور کیا جو ویکسین ہے اس کے خلاف موثر ہے دیکھیں اس میں کافی سیریس ایفیکٹ ہوتے ہیں اور بہت جنبی آپ کے پرپڑے انوالو ہو جاتے ہیں آپ کو کچھ زیادہ سمٹم دوسرے نہیں ہوتے اس لئے طریقہ وہی ہے کہ یہ احتیاط احتیاط اور احتیاط اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور کوئیٹ کے چاہے وہ یوکے ویرینٹ ہو چاہے ریزیلی ہے چاہے چاہے ہم سب کو اپنے روئیوں میں تبدیلی ذات تک نہیں لائیں گے ہم اس سے جان نہیں چھوا سکیں گے اس لئے میری سب سے مہدبانہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را جائے نا پیسو پیس کو عمل کرے ماسک کو استعمال کرے اور سوشل ریسنس میں رکھیں بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مہینے انشاءاللہ اگلے سال آ جائیں گے جب انشاءاللہ کوئٹ فری ہوگا ٹھیک ہے عبداللہ باری صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہے گا ڈاکٹر کیسر سجال صاحب ہی مہارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر ہی بتائے گا کہ آپ کیا کہیں گے یہ جو نیا ویرینٹ ہے برازیلین اور افریقین کرونا وائرس کا اور جو موجودہ ویکسین ہے اس کے خلاف کتنی محصر ہے یہ جو وائرس ہے یہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے پاکستان میڈیکل اسوسییشن اور انفیکشنز ڈیزیز سوسائیٹی اور پاکستان کے صدر کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ ایک سروے اور ایک ریسرچ کیا ہے تھا جس کے اندر یہ دیکھا گیا تھا کہ کراچی میں یوکے ویرینٹس سوت افریقین ویرینٹس اور برازیلین ویرینٹس موجود ہیں یہاں پہ مووڈڈ کا وہی ساری چیزیں ہیں بیہیوئر چینج ہے ویرینٹس کی وجہ سے بیہیوئر چینج ہے اور یہ جو بیہیوئر ہے بہت سٹرونگ ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کا سمٹم کا پتہ نہیں ہوتا ہے بہت ڈیلیر سمٹم ہے شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبدالباری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ اور یو ایچ ایس لاہور کے وائز چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ پاکستان میں برازیلین اور ساؤتھ ایفریکن قسم کے وائرس موجود ہیں میوٹیشن کے بعد ان کے متاثر کرنے کا خطرہ دو سے تین گناہ بڑھ گیا ہے یہ وائرس بچوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں اب تک نئے قسم کے وائرس پر ویکسین کے غیر موثر ہونے کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا اس وقت جو پاکستان میں سب سے زیادہ ویری 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 ایشنز ہیں یا موٹیشنز دو ہیں وہ بی وان ون سیون ہے جو یوکے سے آئی ہے نو ڈاؤٹ کے برازیلین سٹین بھی موجود ہے ساؤتھ افریکن سٹین بھی موجود ہے الحمدللہ ابھی تک ڈبل میوٹینٹ وائرس کا جو سٹین ہے جو بھارت میں اس وقت بہت پریولنٹ ہے وہ نہیں آیا اس کی وجہ سے جو وائرس ہے اس کی لگاؤ میں تیزی آ گئی ہے بہت زیادہ کہ وہ ایک انسان سے دوسرے کو تقریباً دو گناہ یا تین گناہ زیادہ چانس ہو گیا لگنے کے اور بچے جو جن کو پیپرانی وائرس نہیں لگتی تھی وہ یہ نئی میوٹیٹڈ وائرس یا جو جس میں ویریشنز آ چکی ہیں یہ وائرس ایون ایم مچور جو ایس تو ریسپٹرز ہیں بچوں میں کے فیپڑوں میں ان کو بھی لگتی ہے تیسرا جیسے آپ نے کہا ویکسین کا تو ابھی تک کوئی ایسا ہمارے پاس کیس نہیں آیا کہ یہ وائرس یہ نئیوٹیٹڈ فارم آ ویکسینز آ اس پہ غیر ہوئی ہو